آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں اپنے فون میں نارمل کی بورڈ کیسے لگائیں تو یہاں پہ اگر آپ کے فون میں کوئی گلتی سے آپ نے کی بورڈ لگایا ہے تو یہاں پہ واپس نارمل کی بورڈ کیسے سیٹ کریں نارمل کی بورڈ واپس کیسے لگائیں تو یہاں پہ اس کے لیے آپ اپنے فون کی سیٹنگز اوپن کریے فون کی سیٹنگز اوپن کرنے کے بعد ایسا پیج آپ کے سامنے آگا اس کے بعد آپ کو نیچے آنا ہے نیچے آنے کے بعد یہاں پہ ایڈیشنل سیٹنگس آگا کچھ اس طریقے سے تو اس پہ کلک کریے اس کے بعد اوپر آگا لینگوجس اینڈ انپوٹ یا پھر کیوورڈ اینڈ انپوٹ آگا تو اس پر آپ کلک کریے اس پہ کلک کرنے کے بعد ایسا پیج آپ کے سامنے آگا اگر آپ کو یہ سیٹنگس نہیں ملے گی تو اپنے فون کی جب آپ سیٹنگس اوپن کریں گے تو پھر اوپر آئے گا سرچ سیٹنگس تو اس پہ کلک کریے اور آپ کو سرچ کرنا ہے لینگوڈجس اینڈ انپوٹ اس کے بعد آپ اس اوپشن پہ آ سکتے ہیں تو یہاں پہ آنے کے بعد نیچے مینیج کی بوڈ آئے گا تو اس پہ کلک کریے اس کے بعد یہاں پہ جی بوڈ آئے گا اگر آپ کا یہاں پہ جی بوڈ نہیں آ رہا ہے تو اپنے فون میں پلی شٹور اوپن کریے اس کے بعد اوپر سرچ بار پہ کلک کریے یہاں پہ آپ کو سرچ کرنا ہے جی بوڈ اور اگر آپ کے فون میں چیک کریے یہاں پہ جی بوڈ ڈاؤنلوڈ نہیں ہے تو جی بوڈ کو یہاں سے ڈاؤنلوڈ کریے تو جیسے کی ہمارے فون میں پہلے سے ڈاؤنلوڈ ہے اور زیادہ تر فون میں پہلے سے ہی ڈاؤنلوڈ ہوتا ہے بٹ اگر آپ کے فون میں ڈاؤنلوڈ نہیں ہے تو اسے ڈاؤنلوڈ کریے اس کے بعد سیٹنگ میں ایڈیشنل سیٹنگز میں آ کر لینگوڈجے سینڈ انپوٹ پہ کلک کریے مینیج کی بوڈ پہ کلک کریے اس کے بعد یہاں پہ جی بوڈ آئے گا اس کے سامنے آف آئے گا تو اس پہ کلک کریے آف بٹن پہ کلک کرنے کے بعد اب یہ آن ہو گیا ہے تو یہاں پہ بیک آئیے اس کے بعد اور یہاں پہ کرنٹ کی بوڈ آئے گا یا پھر ڈیفولٹ کی بوڈ آئے گا تو اس پہ کلک کریے اس کے بعد یہاں پہ جی بوڈ آئے گا تو جی بوڈ پہ کلک کریے جی بوڈ پہ کلک کرنے کے بعد اب یہ سیٹ ہو گیا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے فون میں نارمل کی بورڈ واپس آ گیا ہے تو کچھ اس طریقے سے اپنے فون میں نارمل کی بورڈ سیٹ کریں تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک جرور کریں